دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسیس ٹی ٹین ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلت جائے گا او ای آئی ورسز ایمیل کے بیچ میں اگر پیچ کے بارے میں بات کریں دوستو جو بلے باز اپنے پروٹینسل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں کافی اچھے رن بنا رہے ہیں بیٹنگ کے لئے کافی اچھا ویکیٹ ہے تو سب سے پہلے ایمیل کے بارے میں بات کریں اس ٹورنامنٹ میں چار مقابلے کھلے ہیں اس میں سے شروع کے دو مقابلے ہارے تھے اور لارچ کے دو مقابلے پانچ اور شاتھ ویکیٹ سے وین کر کے آئے ہیں ٹیم کیورشے میان محمد یہ آپ کو اہم سائی نام سے بھی نظر آ جائیں گے کافی جبردست پاوریٹر بلے باز ہیں اور زیادہ اوپن ہی کرتے ہیں 21, 33 نام آباد اور 35 نام آباد یہ تین ان کی بیٹنگ رہی ہے بیٹنگ کے لئے کبھی کبار بولنگ کرتے ہیں تو بولنگ سے امید نہیں رہے گی لیکن بلے باز بہت ہی خطرناک ہے کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں جلپی کرشا دوستو اب تک پورے ٹورنامنٹ میں فلوپ ہے دس کانکڑا بھی نہیں چھوپائے آمیر جیب جب تک کریس پہ رہیں گے بڑے ہٹ دیکھنے کو ملیں گے 32, 67, 12 نام آباد اور لاسٹ میچ میں ساتھ بنائے بیٹنگ کے لئے دوور کمپیٹ بولنگ کرواتے ہیں اور اب تک کھیلے گئے دوستو 304 میچز کے اندر 6 وکیٹ یہ بولنگ میں نکال چکے ہیں تو آمیر جیب کیپٹن وائز کیپٹنگ کی بلکل ایک اچھی پک رہنے والی ہے جو بیٹ اور بول دونوں میں آپ کو اچھے پوائنٹ دلوا سکتے ہیں سائید مایسن دوستو ہٹ اور مشٹائی والے بلے باز ہیں ایک میچ میں 27 کے تھے باقی بیٹنگ فلوپ ہے بولنگ میں ایک یا دوور ڈالتے ہیں اور زیادہ پاور پلے میں بولنگ لے کر آتے ہیں اب تک گولنگ ہی اتنی خاص نہیں رہی ہے تین میچز میں کوئی وکیٹ نہیں تھا لاسٹ میچ میں زاکر ان کو دوور میں سترہ رنگ کرس کر کے ایک وکیٹ ملا ناجم سہزاد ہے یہ بھی ایک پاور ہٹر بلے باز ہیں سولہ پتچیس اور چودہ ان کا ریسینٹ ہے بولنگ میں دوور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں اور اب تک کھیلے گئے چار میچ میں تین وکیٹ نکال چکے ہیں تو یہ بھی دوستو ایک رسکی گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں گیم سینجر پلے رہے ہیں آمیر اکرام ہے ایک میچ میں تیسر بنائے تھے باقی کے میچ میں پوری طرح سے بیٹنگ فلوپ ہے جنیت علی ایک میچ میں دس ناباد باقی دوستو پرفورمس ان کی بھی بلکل زیرو رہی ہے آسار محمود دوستو گیندبازی ڈپارٹمنٹ میں آنے والے ہیں نظر اور کافی اچھے گیندباز ہیں پہلے میچ میں تین وکیٹ نکالے تھے اس کے بعد لاشٹ کے تین میچ کے اندر دو وکیٹ نکالے ہیں دو ور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں تو اب تک پانچ وکیٹ نکال چکے ہیں وائز سبیر ہے ایک میچ میں چہودہ ناباد ہے باقی دوستو کوئی خاص ان کا پرفورمس نہیں رہا ہے جے پوپٹ دوستو نام کے ہی پرپلے رہے ہیں ابھی تک کوئی ویٹے اس تو ٹیم نے ان کا یوز ٹھیک سے نہیں کیا نمبر دس پر لے کر آ رہے ہیں ادنان گونڈل دوستو انہوں نے دو ہی میچز کھیلے ہیں دونوں میچز میں دو ور شولہ رن دو وکیٹ اور لاسٹ میچ میں دو ور تیش رن ایک وکیٹ اور بیٹنگ کی بھی ایبلیٹی ہے اس بندے کے پاس لیکن ٹیم ان کا صحیح سے یوز نہیں کر رہی اگر اوپر آنے کا موقع ملا تو بڑے ہٹ دکھا سکتے ہیں جو آپ چاہیں تو اس کی ٹیم میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی بینج کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینج اگرہ ہوگا تو اس کے اپ ڈیٹ آپ کو مائی ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام زوئل کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب اوئی آئی کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کے محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اوئی آئی کی ٹیم نے بھی دوستو چار مقابلے کھیلیں شروع کے دو مقابلے ہارے اور لاش کے دو مقابلے 19 اور 36 رن سے ون کر کے آئے ہیں ٹیم کے اور سے کل دیپ کھولیا آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے شروع کے تین میچ میں پوری طرح سے پلوپ تھے لیکن لاشٹ میچ میں کافی اچھا کمبیک کیا اور 46 رن بنا کر رہے ہیں پچھلے اسیس اور اسین میں بھی دوستو انہوں کا 20 پلس کا ایوریج رہا ہے تو بلے باز اچھے ہیں اگر تھوڑا سا ٹائم سپین کر کے بلے بازی کریں تو بڑے رن لگا سکتے ہیں جے ماندن دوستو دو مقابلے میں اوپن کیا ہے جس میں 11 اور 1 بنائیا ورنہ لوڈر کے بلے باز ہیں کافی کم ہی اوپن کرنے کو ملتا ہے لیکن گیند باز اچھے ہیں دو اور کمپیڈ ڈالیں گے اور اب تک 4 مقابلے کے اندر 4 ویکیڈ نکال چکے ہیں تو بولنگ کو لے کر بلکل اچھی پیک ہے بیٹنگ سے زیادہ امید نہیں رہے گی کیونکہ ان کا بیٹنگ وڈر چینس ہو سکتا ہے ان کے بعد گرین سیلڈ دوستو جبردست اور لاؤنڈر پلیئر ہیں پہلے دو مائچ میں 17 اور 11 کیا تھا لیکن لاش کے دو مائچ میں 56 ناباد اور ٹیتر ناباد کر کے آئے ہیں بولنگ میں 2 ور کمپیڈ ڈالیں گے اور اب تک دوستو بولنگ میں بھی 3 ویکیڈ نکال چکے ہیں تو گرین سیلڈ بھی دوستو کیپٹن وائز کیپٹن کی ریس میں بلکل ایک پاورٹ پیک ہے ان کے بعد یہاں سے پی جاؤنڈ جانٹ ہے ہیٹ اور مشٹ آئے والا بلے باز ہیں پہلے مائچ میں 12 پھر ایک ناباد 50 ناباد 6 ناباد تو دوستو اگر ویکیڈ جلدی گرے تو اس کنڈیشن میں ان کے پاس ایبلیٹی ہے کبھی بھی آ کر بڑے رن لگا سکتے ہیں ان کے بعد رنجیٹ نارانن ہے ایک مائچ میں 27 بنائے تھے باقی بیٹنگ میں دوستو کوئی خاص نہیں رہی بولنگ میں دوستو زیادہ دو ور کمپیٹ ڈالتے ہیں اور پردسن ایوریج رائے دو مائچ میں چار اور ریک کر کے پانچ ویکیٹ ہے تو دو مائچ کے اندر ویکیٹ لیس بھی رہے ہیں بالکشنا دوستو یہ بھی ایک اگریشو ٹائپ کے بلے باز ہے ایک مائچ میں 37 ناباد کے تھے باقی بیٹنگ ان کے بھی کوئی خاص نہیں رہی ہے باسی موزہ کا دوستو ٹیم نے ابھی تک کوئی خاص یوز نہیں کیا ایک مائچ میں بیٹنگ کے لیے اتارا تھا نمبر 6 پر وہاں پر تین دن بنائے اس کے بعد سے نہ بیٹنگ ملی ہے نہ بولنگ ملی ہے حالانکہ سپنگ کے اندباز ہیں کبھی بھی ٹیم چاہے تو یوز کر سکتی ہے کرود پٹیل دوستو یہ ایک ایوریج پرپورمر پلیر ہے ٹیم کبھی ان کا بولنگ میں یوز کرے گی کبھی نہیں کرے گی اور بیٹنگ میں ابھی تک کوئی خاص ان کا یوگدان نہیں رہا ہے بولنگ میں دوستو جب جب دو ور ڈالے ہیں انہوں نے ویکیٹ نکالے ہیں چار ویکیٹ اب تک تین میچ میں نکال چکے ہیں تو گرین لگ میں تو جرور ٹرائی کر کے رکھنا کمار رویت کا دوستو ابھی تک کوئی خاص یوگدان نہیں رہا ہے سایدور رحمان دوستو ایک سے دو ور بولنگ ضرور کر رہے ہیں لیکن اتنا اچھا پردسن نہیں رہا شروع کے تین میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں تھا لاشٹ میچ میں جا کر انہوں نے دو ور میں سترہ نکھچ کر کے ایک ویکیٹ نکالا سنیل کمار دو میچ میں دوستو ایک اور دو ور ڈالے ہیں دونوں میچ میں ویکیٹ لیس رہے ہیں باقی بینج کے پلیئر میں سے دوستو اگر کسی ادر پلیئر کو یہ موقع دیں گے تو اس کے اپڈیٹ آپ کو ملے گی ٹیلیگرام میں اور ٹیلیگرام کا دوستو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک کام نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگرام میں جا کے بھی میسرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگرام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جور جانا ہے ٹیلیگرام کے اندر اب بات کریں دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو دوستو ویکیٹ کیپنگ میں میں نے ابھی کے لیے کہ ایک بھولیا کو ٹرائی کیا ہے ہو سکتا ہے ٹوست کے بعد ہم نے یہاں پہ چینج بھی کر دیں AJ بالکشنا ایم سائید کو رکھا ہے بیٹنگ میں آر نارینن گرین سیل اور کروز پٹیل کو ٹرائی کیا ہے ان کے بعد بولنگ میں این سہزاد ہے اے محمود ہے یہاں سے جے ماندیان اور ایس مائسم کو ٹرائی کیا ہے ان کی جگہیں پہ دوستو میں ایک سٹر اور لانڈر کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں تو یہ سارے جسٹو چینجز ہوئے رہا ہیں یہ ٹوست بھی ڈیپینڈ رہیں گے کیپٹن وائلز کیپٹن میں AJP اور دوستو یہاں سے گرین سیل دونوں بلکل پاور پک ہیں ان کے علاوہ تیسری اپسن میں آپ ایم سائیدی کے ساتھ جا سکتے ہیں باقی ہماری پوری ٹیم اور کیپٹن وائلز کیپٹن ٹوست کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہیں گے اور ٹوست کے بعد جو بھی چینج ہوگا آپ کو ٹیلیگام میں شیر کر دیا جائے گا تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو ارچہ لگا تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلیگام بلکل میس مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سلز کر کے جل جائیں ٹیلیگام کے اندر thank you friends all the best